بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھیوں آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ اس ایم ایم پینل پاکستان کے نئے ایڈ فنس آپشنز کے حوالے سے ہے یہ اگست دو ہزار بائیس ہے مطلب ابھی ابھی لیٹس انہوں نے نئے ایڈ فنس کے آپشن جو ہیں وہ دیئے ہیں تو نئے فنس کے جو آپشنز ہیں اب میں بہت سارے آٹومیٹکلی میں فنس ایڈ کر سکتا ہوں چوبیس گھنٹے کسی بھی وقت رات ہو دینوں میں فنس ایڈ کرتا ہوں تو فوراں ایڈ ہو جاتے ہیں ویڈیو ہے میں سب سے پہلے یہاں کلک کرتا ہوں کلک کیا تو مجھے یہاں ایڈ فنس کے اوپر میں جاتا ہوں ایڈ فنس میں نے کلک کیا تو ایڈ فنس کو کلک کرنے کے بعد جو میں آیا ہوں یہاں پر جو پیج کھولا ہے وہ پیج یہ ہے اس پیج میں یہ تین مجھے آپشنز نظر آ رہے ہیں پہلا آپشن ہے آٹومیٹک طریقہ ایزی پیسہ دوسرا ہے بینک ڈیپاؤزٹ جیز کیش اور تیسرا ہے کیش مال یہ تینوں ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں میں سکرول کر کے اور بھی دیکھ لیتا ہوں سکرول کر کے یہ نیچے مینیول آکشن بھی ہے یہ مینیول آکشن پرانا ہے یہاں پر ان کے پرانے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی کھڑے ہیں آپ چاہیں تو مینیولیو بھی پیسے بھی سکتے ہیں بہرحال میری جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہے ان نئے پیمنٹ میتھڈز کے حوالے سے ایزی پیسہ اور بینک ڈیپاؤزٹ کیش مال پہلے سے آپ جانتے ہوں گے تو اب میں جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ ایزی پیسہ کے حوالے سے ہے تو ساتھ جو سب سے اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس کے ساری ذمہ داری آپ پر ہوتی ہے تو یہ ایک کاروبار ہے تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ کوئی بھی کاروبار کریں سب سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں بھرپور انفارمیشن ہونی چاہیے اور وہ انفارمیشن اچھی جو ویب سائٹس اور جو اچھی کمپنیز ہیں وہ سارے اپنے ایف اے کیو پیج میں جو فرینکوینٹلی آس کویسٹنز کا پیج ہوتا ہے اس پر دیئے ہوئے ہوتے ہیں یا آپ جو بھی آپ پیج کھولیں اس پر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے یقین جانے وہ آپ کے لئے لکھا ہوا ہے وہ میرے لکھا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس فالتو ٹائم اور انہوں نے فضول میں وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں نہیں انہوں نے وہ ساری معلومت آپ کے لئے اور میرے لئے لکھی ہیں تو ایسی پیسہ کے ذریعے فنس بھیجنی ہے تو سب سے پہلے آپ یہاں پڑھ لیں یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے آپ رکم بھیجیں ایسی پیسہ میں رکم بھیجنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے انہوں نے باکس دیا ہے اس باکس کے اندر آپ نے ٹرانزیکشن آئیڈی اور رکم لکھنی ہے اور پھر ان کی ہدایت پر عمل کرنا اور کلک کرنا ہے اور پھر رکم آپ کے پینل میں آپ کے پینل کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گی اس کے لئے انہوں نے یہ یہاں پر ایسی پیسہ کا اکاؤنٹ رائٹل دیا ہوئے ہے یہ ایسی پیسہ کا اکاؤنٹ نمبر ہے تو سب سے پہلے آپ نے جو پیسے جمع کروانے ہیں وہ دیکھ لیں کہ یہاں انہوں نے سات سو لکھا ہوئے تو مطلب سات سو سے کم پیسے آپ نہیں بھیج سکتے ہیں سات سو سے زیادہ جتنے چاہیں بھیج لیں یہ وہ بھی انہوں نے لیمٹ جہاں لکھی ہوئی ہے کہ کتنے پیسے کیا کیا ہے ان کی ٹرانسکشن چارجز اور ڈالر کا کیا ریٹ ہے وہ دیا ہوئے ہو سکتا ہے جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت ڈالر کا ریٹ ڈیفرنٹ ہو اور ہو سکتا ہے یہ اکاؤنٹ بھی ڈیفرنٹ ہو لیکن جو انسٹرکشنز ہیں وہ سیم ہیں یہ انسٹرکشنز تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو بھی اکاؤنٹ جہاں پر دیا ہو آپ کو نظر آ رہا ہو وہاں آپ نے ایزی پیسہ کے ذریعے اس اکاؤنٹ پر پیسے بھیجنے ہیں پیسے بھیجنے کے بعد جو رقم آپ نے بھیجی ہے وہ یہاں آپ نے لکھنے ہیں لیٹس اے اگر سات سو بھیجا ہے تو یہاں آپ نے سات سو لکھنا ہے اور جہاں اس کی جو ٹرانسکشن آئیڈی ایزی پیسہ کے آپ کو جو ملے گی آپ ایزی پیسہ ایپ سے بھیجیں یا جو ان کا موبائل کے جو کورز ہیں اس کے ذریعے بھیجیں تو جو ٹرانسکشن سکسیس فور لینے کے بعد آپ کو ٹرانسکشن کی آئیڈی ملتی ہے ایزی پیسہ کی وہ ٹرانسکشن آئیڈی آپ نے اس باکس میں لکھنی ہے لیٹس اے ٹرانسکشن آئیڈی جو بھی ہے وہ آپ نے یہاں لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں نیچے آنا ہے اس جگہ یہاں دیکھیں یہاں لکھا ہوئے ٹک ہے to confirm yes i have already sent the payment وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ٹک کریں تاکہ کنفرم ہو کہ آپ نے پیمنٹ آرڈی ان کو بھیج دی ہے کہاں بھیج دی ہے ان کے اس اکاؤنٹ کے اوپر آپ نے اکاؤنٹ جب اس اکاؤنٹ پر ایزی پیسہ بھیجا تو آپ کو وہ رقم اور یہاں اس کی ٹرانسکشن رہا ہے رقم اور یہاں اس کی ٹرانسکشن آئیڈی آپ نے لکھنی ہے یہ لکھے آپ نے یہاں ٹک کرنا ہے ٹک کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا پڑھ بھی لیں نیچے لکھا ہوئے now click on pay button below کہ وہ آپ نیچے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس pay button پر کلک کریں تو یہاں جب میں کلک کروں گا اس pay button پر اس کو بھی تھوڑا سا ایک منٹ میں اور رکھ جاتا ہوں نیچے بھی پڑھ لیتا ہوں یہاں اردو میں لکھا ہوئے نیچے pay button پر کلک کرنے کے بعد صفحہ ریفرش کریں یعنی یہاں ٹک کرنے کے بعد میں نے اس کو pay button پر کلک کرنا ہے اور pay button پر جب میں کلک کر دوں گا تو کلک کرنے کے بعد دوبارہ میں نے اس صفحے کو ریفرش کر دینا ریفرش آپ یہاں سے جا کے بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا سسٹم ہے آپ ریفرش کر دیں تو آپ کے پیسے automatically آپ کے اکاؤنٹ میں جا چکے ہوں گے ریفرش کب کرنے آپ نے جب پہلے آپ pay button پر کلک کر چکے ہوں سب سے پہلے transact amount amount کے بعد transaction ID transaction ID کے بعد یہاں پر ٹک کرنے آپ نے یہاں آپ نے ٹک کیا ٹک کرنے کے بعد آپ نے اس pay button پر کلک کیا کلک کرنے کے بعد pay button پر کلک کرنے کے بعد صفحہ ریفرش کرنے and that's all آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ چکے ہوں گے امیدہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا بہت